نمازکار ساتھیو آج ہم بات کرتے ہیں بھئے ویدیس سے کافی سارے لوگ کوریئر کرتے ہیں جی ہاں سامان سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ سامان آپ کوریئر کرتے ہیں تو کیونکہ پچھلے دو سے تین مہنے میں دو سے تین یا چار کول اور میسیج میرے پاس ایسے آئے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کہیں کچھ نمبر کریکشن میں دکت آ جاتی ہے کوئی سامان اس کا کم ہو جاتا ہے یا پھر ٹائم پر نہیں پہنچ پاتا گم جاتا ہے تو ان چیزوں کا سامان کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کوریئر کرتے ہیں تو کن باتوں کا سافدانی آپ کو رکھنی چاہیے تاکہ آپ کی جو مہنت کے پسینے کی کمائی ہے یا آپ کا کوئی بھی سامان ہے وہ آرام سے گھر پہنچ جائے اور آپ گھر والوں کو کول کرتے ہیں کہ میں سامان پیج رہا ہوں تو آپ کے بچے آپ کے پریوار والے ویسے انتظار کرتے ہیں کہ بھئی ویدیس سے سامان آئے گا کیونکہ ویدیس سے سامان آئے تو بچوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے رہیں گے کہ آپ کو کوریئر کرتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا کوریئر صحیح سلامت گھر پہنچ جائے اور نہیں پہنچے تو اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے ڈیٹیل سے جانئے ویڈیو چھا لگے لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے اس بک پیج والے پیج کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیس سے ریلیٹیڈ نینی اپڈیڈ ملتی رہے تو چلیئے شروعات کر لیں ویدیس سے سامان آپ انڈیا اس لئے بیجتے ہیں کہ کہیں نے کہیں تھوڑا بہت آپ کو سستہ ملتا ہے ٹیکس کا فرق پڑ جاتا ہے اس لئے آپ سامان بیجتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وہاں پہ رہتے ہوئے سامان پورانا سامان کافی لوگ انڈیا بیجتے ہیں کوریئر کے مادیم سے کیونکہ وہاں ان کی ویلیو نہیں ہوتی لیکن یہاں ویلیو ہوتی ہے تو وہ سامان پھر اپنا اکٹا کر کے لوگ بہت سارے لوگ ہیں کوریئر کے مادیم سے انڈیا بیجتے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ پھر یہ سامان سستہ سامان مال لو یا پورانا یا مہنگا مال لو کچھ بھی ہو سامان پیک کرتے ہیں اس کا بندل بناتے ہیں پھر وہ کوریئر کی تلاس میں زیادہ کوریئر دیکھیں بھائی کوریئر بہت سارے ہیں بہت کوریئر ہیں جو اچھے کوریئر بھی ہیں بڑے فیمس کوریئر بھی ہیں نورمل کوریئر بھی ہیں انڈیا میں بھی سیم ویسا یہ دیکھیں کئی کوریئر ایسی ہوتے ہیں جو تیسرے دن یہاں ڈیلیوری مل جاتی ہے کاری کوریئر میں دس دن دن گھومتے گھومتے پھٹا پرانا پاؤنچتا ہے وہ یہ کوریئر کی سرویس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جب بھی آپ کوئی کوریئر چنیں تو پہلے اس کی پوری جانکاری لے لیں بھائی کہ یہ کوریئر کتنا اچھا ہے آج کل ہر کوریئر آن لائن ہوتا ہے اس کی پوری جٹیل دیکھ لیں آن لائن پہ اس کے ریو دیکھ لیں کہ وہ کتنا زلدی سامان پہنچاتے ہیں کتنا وہ پیسہ لیتے ہیں کیا ان کی گارنٹی شورٹی ہوتی ہے پہلے تو یہ کوریئر کے بارے میں جانکاری پوری لے لیں جی ہاں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں جب بھی کوریئر کی آپ ویدیش سے کوریئر انڈیا کر رہے ہو تو کچھ ان کی سرتیں نہیں ہیں سرتیں ہوتی ہیں وہ آپ جانچ کر لیں اگریمنٹ ایک طرح سے بول سکتے ہیں اور ان کے چارجز چارجز یعنی کتنا پیسہ لیں گے کتنے سمیہ میں پہنچائیں گے یہ سب کچھ آپ کو جان لینا جروری ہے جو ان کی پولیش ہی ہوتی ہے انٹرنیسل پولیش جو لکھی ہوئی ہوتی ہے سب کوریئر کی الگ لگ تو اس کو جانچ لیں وہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کا سامان نہیں پہنچے پہنچے کچھ پروبلم ہو تو وہ سرتوں کے نصار آپ ان کے ساتھ میں بات کر سکتے ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں اور چارج ہے وہ پہلے لکھیت میں لے لیں پتہ دلے آپ سے پچاس زار کی جگہ آپ سے ستر زار مانگے جارے ہیں دس زار کی جگہ پندرہ زار مانگے جارے ہیں اثر نہیں ہونا چاہیے جی ہاں پانچ نمبر بھی اگر کوریئر کی بات کریں تو بھائی کوریئر کی انچورنس بھی بنتی ہے جی ہاں اگر آپ ویدیش سے کوئی قیمتی سامان بھیج رہے ہیں تو اس کی انچورنس ضرور کروا لیں کل کو سامان ٹوٹ فوٹ گیا کچھ پروبلم ہو گئی گم ہو گیا تو انچورنس کے مادیم سے آپ کا جو بھی سامان ہے وہ کورڈ ہونے کا پورا پوری سمبھاونا رہتی ہے تو یہ بھی آپ اپسن کر سکتے ہیں تیسری آپ آگے ہم بات کریں چھے نمبر کے بھی جمعیدار اجنسی جمعیدار کوریئر ہیں اسی سے اپنا سامان بھیجیں یہ نہیں گلی میں کہیں پر بھی ہے اس کو پگڑا دیا تو وہ دکت آ جائے گی جمعیدار اجنسی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیسل اسطر پہ اس کی کافی برانچیں ہوتی ہیں وہ انٹرنیسل کا کام کرتی ہیں کئی لوگ کیا ہوتا ہے کہ اجنسی ہوتی ہیں ہاں جی ہم انٹرنیسل کا کام کرتے ہیں لیکن وہ وایا کام کرتے ہیں سب اجنس ایک طریقے سے سمجھ لیے نا ویدیش آتے ہیں سب اجنس ہوتا ہے پاسپورٹ یہاں سے آپ سے لیا آپ دس بھی زار کمیشن رکھا اگلے کو دے دیئے سب اجنس کے چکر میں نہیں پڑیں جمعیدار اجنس کے دورہ یہ آپ کو سامان بھیجنا چاہیے آپ کا ایڈرس ایڈرس پتہ پورا صحیح لکھنا چاہیے پہلے سے دو بار ٹرائی کر لیں ابھی ایک کول آئے موبائل نمبر دوسرے کا لکھ دیا اس سے کول کرتے ہیں تو گالی دیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایڈرس پتہ آپ کے کوریر پہ صحیح ہونا چاہیے اور غلط ہو بھی جائے تو اس میں اپسن ہونا چاہیے کریکشن کا کہ ایک ایڈرس کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہو سکتا آپ نے سامان بھیجا وہاں آپ کے لوگ اب نہیں رہ رہے ہیں رینڈ پہ رہتے ہوں گے تو وہ کریکشن کروانے کی بھی اس میں فیسلیٹی ملنی چاہیے کوریر میں تو وہ آپ پہلے سے ان چیزوں کا دیان دے جی ہاں مین پوٹ ٹوپک بات ہے بھائی دس نمبر پہ ہمار بات کریں تو آپ جب سامان پیک کر رہے ہونا تو اس کا ویڈیو بنا لیں جی ہاں یہ ویڈیو اس لیے بنانے کی ضرورت ہے کہ کئی بار سامان نکل جاتا ہے آپ نے ویڈیو دیکھیں ہوں گے ایرپورٹ پہ بھی سامان نکالتے ہوئے لوگوں کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے اگر یا پھر کوریر سے سامان بھیجتے ہیں ایک بندے کا پلسر کوریر پہ میں نے تیس کلو ویٹ دیا تھا اور سامان پہنچا ہے بائیس کلو سامان گھر پہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ سامان ڈالتے ہوئے اس کا ویڈیو بنائیں پھر وہاں پہ آپ کا کاؤنٹ ہوگا جو سامان جو کوریر ایجنسی ہے وہاں پہ آپ سامان لوگیں تو وہ ویٹ ہوتا ہے اس کا کتنا کلو ویڈن ہے اس کا بھی آپ موبائل میں فوٹو لے لیں یا ویڈیو بنا لیں تاکہ وہ ویڈیو اگر وہی سامان گھر پہنچتا ہے تو گھر والے اگر اس کو کاؤنٹ کریں اس کو ویٹ کریں تو وہ اتنا کا اتنا ملے تو آپ کو پتہ رہے کہ ہاں بھئی اتنا سامان ہے کم ہو تو پھر کوریر والوں کی جیمہ داری ہے یہ بات آپ ان سے بول سکتے ہیں جی ہاں مالاست میں اگر دس نمبر پوئنٹ کی بات کریں تو بھائی یہ سلیپ جرور لے لیں بل سلیپ کا مطلب بل ہو گیا بل جرور لے لیں بل کے اوپر آپ کا سامان کیا کیا ہے لکھائے گا آپ کی کتنا پیسہ لگے گا لکھائے گا جی ایسٹی بغیرہ کارٹ کے آپ نے کتنے پیسے دیئے ہیں یہ سامان کب تک پہنچے گا کونسی ایجنسی ہے پورا مین بل ہی رہے گا وہ بل آپ جرور لے لیں تاکی سامان کے ساتھ کچھ گلت ہونے پہ گم ہونے پہ جمعیداری وہ بل آپ کے پاس ثبوت ہے اس لیے کل کو آپ اس کے خلاف میں دعویٰ کر سکتے ہیں تو آئی اوپ آپ کو یہ دس میں نے آپ کو ایڈوائز دیئے ہیں یا آپ کو جی ان میں کام آئیں گی جب بھی آپ ویدیس سے کوریئر کریں یا انڈیا سے ویدیس کے لیے کوریئر کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب باتیں سب پہ لاغو ہوتی ہیں آئی اوپ آپ جانکاری اچھی لگے تو لائک شیئر کریئے ملتے نیکس پیڈیو میں اچھی جانکاری کے ساتھ